موجودہ دور میں عوام میں حرکت کم ہونے کی وجہ سے مصروفیات کی وجہ سے اوبیسٹی یعنی مٹاپا بڑھ رہا ہے جو کہ ایک مرض سے کم نہیں لہٰذا کئی اوبیسٹی سے پریشان افراد سرجری کے طرف بڑھ رہے ہیں اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بنگلورو کے معروف کنسلٹنٹ بیریٹرک اینڈ لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر موین الدین جی آپ نے تقریباً دو سو سے زائد کامیاب سرجریز کی ہیں بیریٹرک کی مبارک ہو آپ کو کیسے فیل کر رہے ہیں اسلام علیکم جزاکاللہ فردہ کائنڈ ورٹس سو بیسکلی کیا ہے جب سرجریز سٹارٹ ہوتی ہے سرجری کا نام سنتے ہیں لوگوں میں تھوڑی گھبرات شروع ہو جاتی ہے بٹ کیا ہے ابھی سرجری ہر سال ہر بار ہر دن کرنے سے کیا ہو رہا ہے سرجری میں آسانی ہو رہی ہے اور اس کا ریکووری اس ٹائم بہت کم ہے اور چھوٹے چھوٹے ہولز ڈال کے سرجری کرتے ہیں چھوٹے کیامرہ ڈال کے سرجری کرتے ہیں اس سے لیپروسکوپی ٹیکنیک بولتے ہیں اور سرجری صرف ایک دو گھنٹے میں ہو جائے گی اور تین چار گھنٹے کے بعد پیشن کو چلائیں گے بھی اور اگلے دن ڈسچارج بھی کر دیں گے سر یہ بیریائٹرک کیا ہے لپروسکوپی کیا ہے اور آخر اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہیں لوگوں کو سو ابھی کیا ہے آج کل کے موجودہ دور میں لوگ کوئی بھی سرجری کرانا چاہتے ہیں تو ارلی اپنے کام پہ جانا چاہتے ہیں اور ارلی اپنے گھر پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے لپروسکوپک سرجری ایک صحیح ٹیکنیک ہے لپروسکوپک سرجری بولت چھوٹے چھوٹے ہولز دال کے سرجری کرنا اور کیامرہ دال کے سرجری کرنا اس سے کوئی بھی سرجری پیٹ کی سرجری کوئی بھی سرجری کر سکتے ہیں ہم لوگ پتے میں پھتر سے لے کے اور ہرنیا سے لے کے اور کینسر سے سرجری تک لے کے کوئی بھی سرجری لپروسکوپی سے کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آدمی کو recovery time زلدی ہو جائے گا اور زلدی گھر جا پائے گا ایسے ہمارے جتنے بھی سرجری ہوتے ہیں اگلے دن پیشنٹ گھر پہ چلے جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا آدمی کو زیادہ leave لینے ضرورت نہیں پڑے گی ان کا کام ڈسٹرپ نہیں ہوگا اور جو بھی سرجری ہے اچھی طرح ہو جائے گا اور کوئی سٹچس نکالنے کا کانسپ بھی ہے نہیں جو بھی سرجری کرتے ہیں بینہ سٹچس کے ہوتے ہیں تو سٹچس نکالنے کا کانسپ بھی ہے نہیں اور پانی نہ 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 سب سے بڑا کوشن ہوتا ہے لوگوں کا پانی کب نہ سکتے ہیں تو اسی دن نہ سکتا ہے تو یہ ایڈوانٹیج ہے لپروسکوبک سرجری کا سر یہ باڈی ماس انڈیکس کیا ہے اور آپ کا پیغام کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اوبیسٹی کا شکار ہیں موٹاپے کا شکار ہیں اور سرجریز آوائیٹ کرنا چاہتے ہیں کیا ٹپس ان ٹرکس ہیں کیا پیغام ہے آپ کا سیکھیں جب آدمی موٹا ہوتا ہے تو پہلے ان کا باڈی ماس انالسس کرتے ہیں بی ایم آئی بولتے ہیں اس ماشین میں ہم کالکلیٹ کرتے ہیں کتنا فیٹ ہے کتنا باہر کا فیٹ ہے کتنا سکن کے نیچے کا فیٹ ہے کتنا وارٹر کنٹنٹ ہے کتنا پرسنٹیج آف فیٹ ہے کتنا مزل ہے یہ سب کالکلیٹ کرتے ہیں اگر آدمی کا بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس ترٹی ٹو پوائنٹ فائی سے زیادہ ہوگا تو ہی سرجری کے لیے کالیفائی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اس کے نیچے والوں کو ہم سرجری سرجسٹ نہیں کریں گے ہم پہلے تھوڑا ڈائٹ میں چینجز کرائیں گے تھوڑا اور چلنے پھرنے میں ہم بولیں گے فیزیکل ایکٹیوٹی کرنے کے لیے بولیں گے اور اگر اس سب چیزوں سے فائدہ نہیں ہوا تو سرجری کا آپشن تو ہمیشہ ہی ہے آخر کار جو ہے یہ موجودہ دور میں یہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے مٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں لوگ اور اوبیسٹی سے پریشان ہیں جبکہ گزشتہ سالوں میں اس طرح کی باتیں بہت کم ہوا کرتی تھیں نہ کے برابر کیا وجوہات ہیں اور کیا حل ہیں اس کے سو پہلے کیا ہوتا تھا آدمی نے ہر چیز کے لیے چل کے کام کرتا تھا like for example for example کچھ خرید نہ ہے تو جا کے شاپ جا کے خرید کے لاتے تھے چل کے سائیکل میں جا کے کر کے ابھی کیا ہے آپ سوگی کرو گے انسٹرامارٹ کرو گے لوگ آ جائیں سب ہر چیز گھوم بھی ڈیلیوری ہو رہی ہے اور دو چیزیں کیا ہیں سکرین ٹائم زیادہ ہو ہر آدمی فون میں مشروف رہتا ہے چلنے پھرنے کا تو خیال کرتا ہے نہیں آدمی وہ ایک دوسرا چیز ہے اور کیا ہے یہ جو فوٹ ڈیلیوری اپ زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے میٹھا ویٹھا سب زیادہ کھا لیتے ہیں لوگ ہائی کیلری چیزیں بہت کھا لیتے ہیں نمبر تری بچوں کو بھی یہ عادت ہوگی ابھی چھوڑو بڑوں کا چھوڑو بچوں کا کیا ہے بچے بھی آج کل کیا ہے موٹے ہوتے جا رہے ہیں چائلڈڈڈوڈو بیسٹی بولتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ابھی آپ کو چھوٹا دکھے گا بڑt آنے والے دور میں دس بارہ سال کے بعد یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہر بچہ موٹا ہوتے جا رہے ہیں اور اوپر سے پینڈیمک بھی آگئے دو تین سال تو گھر میں ہی رہے وہ بھی موٹا پر کارن ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں اور جیسے OTT پورے OTT چینلز آگئے تو ہر آدمی مووی گھر پہ دیکھتا ہے اسے میں کیا بولنا چاہتا ہوں کہ آپ آدمی چلنا کم کر دیا اور فیزیکل ایکٹیوٹی کا نام ہے ہی نہیں سو میں چاہتا ہوں کہ آدمی ہر چیز کے لیے تھوڑا پرانے دور کرے تو اچھا ہے بہت بہت شکریہ یہ ہے ڈاکٹر مہین الدین جی جو کہ کنسلٹنٹ بیریٹرک سرجن ہے انہوں نے تقریباً دو سو سے زائد کامیاب بیریٹرک سرجریز کی ہیں مانیپال ہسپٹل سے جڑے ہیں وہ شیئر کر رہے تھے ہم سے اپنا تجربہ اپنی جرنی جو گزشتہ چھ سالوں سے وہ چل رہے ہیں اور ان بیریٹرک سرجریز کرتے آ رہے ہیں ڈاکٹر مہین الدین جی نے عوام کے لیے ٹپس این ٹرکس اور ایسے تجربات اور گائیڈ لائنز سے شیئر کیے جن کی وجہ سے وہ مٹاپے سے یا اوبیسٹی سے بچ سکتے ہیں اور اس سرجریز کو اوائیڈ کر سکتے ہیں رفیق جببہ ای ٹی وی بھارت بینکلور